ڈیٹھ سو روپے لیٹر پیٹرول تھا تو اس ٹم پر پوری پی ڈی ایم نے مل کر مہنگائی مقاو مارچ نکھالا تھا شباہ شریف کہتا تھا کہ میں اپنے کپڑے اتار کر بھی عوام کو ریلیو دوں گا کہ غریب آدمی کو رہن نہیں دینا انہوں نے ثابت کر دی ہے کہ غریب آدمی کو رہن نہیں دینا جو مار رہا ہے مرنے تو غریب بندے نے کیا پوچھنا ہے وہ روٹی پوری کرے گا پٹرول پورا کرے گا گھر کی بیجلیں پوری کرے گی کس کو پوچھے گا اتنے مشکل میں آگئے ہیں کہ ہمارا گھر کا نظام بہت مشکل ہو گیا جہاں پر ہمارے تین ٹائم گروہ ٹکھاتے ہیں وہاں پر ایک ٹائم گروہ ٹکھا ہو رہے ہیں پہلے والا جو پٹرول تھا وہ عمران خان عوام کے ساتھ زیادتی کرتا تھا ہی کہ اب والا جو ہے وہ نواز شریف پی ڈی ایم یہ جو تیرہ جماعتیں مل رہی ہیں یہ خالص پٹرول ہے اب اس کو بچوں کو دودھ کی جگہ پلا لیں کھانا کھانا سے کھائیں گے ہم لوگوں کو ساسی نہیں چیز کا لوگوں سے پتا ہے کہ اپنی چیڑ کے لگ پیچھے لگے میں کچھ سی میر لے لوں یہ میر لے لوں عوام کا کوئی کوئی کچھ نہیں سوچ رہا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا سرفراز بھی کی المشہور سوسرا ناظرین جب ڈیٹھ سو روپے لیٹر پیٹرول تھا اس ٹیم مریم نواز اور پوری پی ڈی ایم مہنگائی مقاو مارچ نکال رہی تھی اب وہ اس ٹیم شباز شریف بھی بڑا دندنا کر بولتا تھا کہ غریبوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے غریبوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہے غریب پسرا ہے غریب کے ساتھ کوئی انصاف نہیں دیا جارہا غریب کو مار دیا جارہا ہے آج وہ شباز شریف کہاں ہے جو کہتا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر بھی لوگوں کو رلیو دوں گا آج وہ لندن کی فضاؤں میں مزے لے رہا ہے اور یہاں غریب عوام پس رہی ہے کہ رات و رات 26 روپے لیٹر پیٹرول بڑا دیا گیا جو غریب آدمی جس کی سیلری صرف 10,000 روپیہ ہے اور وہ پیٹرول ڈلوا کر اپنے کام پر پہنچتا ہے وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلائے گا یا پیٹرول ڈلوائے گا یا کیا ہوگا یہ کون دے گا اس کا حساب کون بولے گا اس بات پر آخر یہ ظلم کب تک ہوتا رہے گا کہ غریب عوام پسٹی رہے گی میرے ساتھ رہیے لوگوں سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم سر کیا نام ہے آپ محمد کامران سر کیا کہتے ہیں جو مہنگائی مقاو مار جن لوگوں نے نکالا تھا اور جب پیٹرول تھوڑی قیمت بڑھتی تھی دور پر بڑھتی تھی تو یہ بڑا بولتے تھے دندنا کر بولتے تھے شباہ شریف کہتا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر بھی لوگوں کو رلیو دوں گا غریب عوام کو رلیو دوں گا آج وہ لندن کی فضاؤں میں مزے لے رہا ہے یہاں غریب عوام پسٹ رہی ہے کیا کہتے ہیں کون ذمہ دار اس کا کیا بنے گا سر حکومت کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں ان کے مسائل میں شروع سے کہ غریب آدمی کو رہن نہیں دینا انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ غریب آدمی کو رہن نہیں دینا جو مار رہا ہے مرنے تو پلان بنا رہے ہیں کہ غریب آدمی کو نہیں رہنے دینا اب یہ مرسا کا پٹرول مہنگا ہو گیا ہے ایک آدمی جو دھیاری اپنا اس کی پانسو یا ہزار دھیاری ہے وہ بائیک بھی تین سو کا پٹرول ڈلواتا تھا کہ ایک لٹر میں آنجان ہو جاتا اب سارے تین سو کا پٹرول ڈلوائے گا تو گھر کیا لے کر جائے گا بچے کو کیا کھلا گا خود کیا کھائے گا کیا کھائے گا کیونکہ مہنگائی نے ہر آدمی کا جن جو انہوں نے بوتل سے بے کابو ہو چکا ہوا ہے وہ بوتل میں اب آنے والا نہیں ہیں اور ان کے واسکی بات نہیں ختم ہو گئی ایم ایف ایسے جھک گئے ہیں جو ان کے مائی با وہی ہیں ان کو اپنے عوام کا کوئی حساس نہیں ہر کوئی کہتا ہے جی میں عوام کا لیڈر ہوں میں عوام کے لیے یہ کروں گا وہ کروں گا یہ سب گلی باتیں رہ گئی ہیں ان کو عوام سے کوئی محبت نہیں ہے کوئی عوام کے لیے کچھ کرنے والا نہیں ہے یہ سب عوام کو جب انہوں نے بول لینے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ ہمارے ماں باپ یہی ہیں یہ عوام ہماری ماں باپ ہے لیکن جب وہ اپنا مطلب لے کر جاتے ہیں تو آپ کون ہم کون سر کیا کہتے ہیں رات و رات 26 روپے لیٹر پیٹرول پڑھ گیا جب یہ 1500 روپے لیٹر پیٹرول تھا اسے ہم تو بڑا مہنگائی مارچ نکار رہے تھے شباز شریف کہہ رہا تھا میں کپڑے بیچ کر بھی لوگوں کو رلیف دوں گا آج غریب اب ہم پس رہی ہے کون پوچھے گا ان کو کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا فیلال جو حلاج جا رہے ہیں غریب بندے نے کیا پوچھنا ہے وہ روٹی پوری کرے گا پٹرول پورا کرے گا گھر کے بجلیاں پوری کرے گی کتر جائے گا کس کو پوچھے گا ایک دن کی دیاری ٹوڑ جے وہ پورا مہینہ نہیں رلتی ساتھ تو کیا کریں گے لوگ آپ بائک پہ آتے جاتے ہیں خود آنا چاہیے انسان کو یار میں کیا کر رہا ہوں کیا حکمان کر رہے ہیں اور کیا اس کا رائٹ ہے کیا کرنا چاہیے کسی کو کوئی پتن نہیں ہے صرف دیاری لگائی بیٹھ گئے دیاری لگائی بیٹھ گئے غریب آم نے کیا کرنا ہے وہ مالک کو آپ موٹر سائیکل پہ آتے جاتے ہیں اب چنگ چنگ پہ آتے ہیں نہیں تیل پورا یعنی چنگ چنگ پہ سفر کرنا مجبور ہوگے مجبور ہوگے کیا کریں جو تیل پہ آنے جانے کا خرچہ ڈیڑھ سو دو سربے میں ہوتا تھا گریب بندہ فورڈ کر لیتا تھا اب چار سو پہ فورڈ نہیں کر سکتا ساڑھے تین سو پہ فورڈ نہیں کر سکتا لیٹر کا کیا بنتا ہے بلکل صحیح ہے نہیں بنتا کچھ بھی تو کیا آپ کہیں گے عوام کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے وہ اوپر بیٹھا ہوئے وہی فیصلے کرے گا آپ کیا کرنا ہے آپ کو کہیں گے آپ صحیح کر دیں گے کوئی بھی نہیں کر رہا کوئی بھی انسان نہیں کر رہا فیصلہ صحیح کرنا چاہیے کرنا چاہیے کیا کہتے ہیں رات و رات 26 پہ لیٹر پٹرول بڑھ گیا کیا کہتے ہیں غریب آدمی کے ساتھ جہاں مہنگائی بہت ہے جہاں گھی کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں جہاں آٹے کی قیمتیں چھباز شریف کہتا تھا کہ میں کپڑے بیچ کر بھی ریلیف دینا پڑے گا تو میں ریلیف دوں گا آج وہ لندن کی فضاؤں میں مزے لے رہے ہیں تو غریب عوام یہاں پس رہی ہے کون پوچھے گا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مگر ہز سے زیادہ بڑھ گئی ہے ہم خود اور اتنے مشکل میں آگے ہیں کہ ہمارا گھر کا نظام بہت مشکل ہو گیا ہوگا جہاں پر ہمارے تین ٹائم گروہ ڈکھا تھے ہیں وہاں پر ایک ٹائم گروہ ڈکھا رہے ہیں اسلام علیکم سلام سر کیا نام ہے آپ کا غلام ارتضاء سر کیا کہتے ہیں جب ڈیٹھ سو روپے لیٹر پیٹرول تھا تو اس ٹم پر پوری پی ڈی ایم نے مل کر مہنگائی مقاو مارچ نکھالا تھا شباز شریف کہتا تھا کہ میں اپنے کپڑے اتار کر بھی عوام کو ریلیف دوں گا اب رات و رات 26 سر پر لیٹر پیٹرول بڑھ جاتا ہے کبھی 20 سر پر لیٹر پیٹرول بڑھ جاتا ہے ساڑھے تین سو عواب ہو گیا ہے پیٹرول غریب عوام کے ساتھ جو یہ ظلم ہو رہا ہے کون پوچھے گا ان کو ان کو تو ہمارے آرمی چیف صاحب بھی پوچھ سکتے ہیں اگر ان کو کی موقع ملے عوام کی طرف بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ جب ڈیٹھ سو روپے پیٹرول تھا تب بلو رانی نکلی تھی وہاں سے لے کے سندھ سے ایک جلسہ ٹھیک ہے جو جہاں بھی پہنچتی تھی کہ پتوں کی والوں ہم آگئے ہیں ٹھیک ہے اب وہ سارے سوئے میں مولانا فضل الرحمن صاحب جو انہوں نے اسلام کا ٹھیکہ لیا ہے وہ بھی تھائیلینڈ سے ہو کے اب اس کے بعد غائب ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے پٹرول میں سے گی کی سمیل آتی ہے لوگ ہنڈیا میں ڈالیں چائے بائیک میں ڈالیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب پہلے والا جو پٹرول تھا وہ عمران خان عوام کے ساتھ زیادتی کرتا تھا ٹھیک ہے اب والا جو ہے وہ نواز شریف پی ڈی ایم یہ جو تیرہ جماعتیں مل رہی ہیں یہ خالص پٹرول ہے اب اس کو بچوں کو دودھ کی جگہ پلا لیں چاہے ہنڈیا میں ڈالیں چاہے بائیک میں ڈالیں جو مرضی کریں کیونکہ یہ اب خالص پٹرول مل رہے ہیں اب عوام جو ہماری ہے وہ اس وقت بلکل بھٹی پڑی ہے وہ اپنے گھروں میں گسی ہوئی ہے کوئی چکر نہیں ہے ان کو ٹھیک ہے اب ان کو یہ جو ہے ٹیکہ لگا کے سارے اپنے ابائی گاؤں میں چلے گئے ہیں لندن میں وہ وہاں پہ جو چھوٹے بائی صاحب ہیں میاں صاحب ان سے کس نے پوچھا پاکستان کا کہتا پاکستان کی بات نہ کریں پاکستان کی بات کیوں نہ کریں پاکستان سے ہی آپ کھا کے سارا کچھ کما کے آپ لندن پہنچ گئے ہو آپ کا بچہ بمار ہو آپ ادھر لے جاتے ہیں ہمارا بچہ بمار ہو جرنل کی لائنوں میں لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے سرویسیز کی لائنوں میں لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے تو یہاں پہ آگے ووٹ لینا کمانا دیاڑی لگانی اور چلے جانا ٹھیک ہے اب یہ سارا کچھ جو ہے یہ مل جل کے اب امران خان کو ترات ورات اتار دیا تھا انہوں نے ٹھیک ہے خان صاحب بائیٹ نہیں جائیں گے یہ ان کے لئے مسئلہ بنا ہے الیکشن کرواتے ہیں تو وہ آگے کے آگے وہ پھر جیت جاتا ہے منگائی بڑھائی جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے جو کی ہے معایدہ انہوں نے اپنی دیاڑیاں لگائیں اب عوام کے پر بوجھ ہیں عوام پیس رہی ہے لوگوں کے گھروں میں کھانا نہیں ہے لوگ پریشان ہیں اس وقت یہ حالات ہیں پاکستان پیغام ہیں ان کے لئے پیغام ان کے لئے یہی ہے کہ ہوش کے ناخن لیں ٹھیک ہے خان صاحب کے بغیر خان صاحب سے صلح کے بغیر کوئی ادارہ نہیں چل سکتا اسلام علیکم جی سر کیا نا میں آپ کے نیاز علی نیاز علی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ڈیڑھ سور پہ لیٹر پٹرول تھا تو مہنگائی مقباؤ مارچ نکل آیا تھا پوری پی ڈی ایم نے مارچ نکالا تھا یہ اور کہتے تھے کہ شباز شریف صاحب بھی بڑے دندناکر بولتے تھے کہ مجھے اپنے کپڑے بھی بیچنے پڑے تو میں غریب عوام کو رلیف دوں گا آج غریب عوام پس رہی ہے مہنگائی جہاں تھی وہاں پٹرول بم گرا دیا گیا رات و رات چھپیس سر پہ لیٹر پٹرول ہو گیا تو یہ ظلم کب تک ہوتا رہے گا جب تک ہم سہتے رہیں گے باہر نکلیں گے عوام نکلے گی تو کچھ نہ کچھ ہوگا نہیں تو ایسے ہی پستے رہیں گے ہم لوگ ان کو کوئی فڑک نہیں دے لے گا جیتا ہے مزی مہنگی سمیں گا ہو جی کیونکہ انہوں نے کون سے پیسے لگانی ہے پیسے ہماری جیب میں سے جاتے ہیں ہماری پیٹ میں سے جاتے ہیں ہماری بچوں کے اندر سے جاتے ہیں کتنی سیل رہی ہے آپ کی بیز دار پر ہے تو پیٹرول اتنا جو بائک پہ آتے جاتے ہوں گے کیا کریں بھائی مجبوری ہے صبح لیٹ ہو جنگے مالک چھوٹی دے دیں گیا کیا کریں کھانا کھانا سے کھائیں گے ہم لوگوں کو ساس ہی نہیں چیز کا لوگوں سے پتا ہے کہ اپنے چیڑ کے لگ بچھے لگے میں کچھ سی میر لے لوں یہ میر لے لوں عوام کا کوئی کوئی سو کچھ نہیں سوچ رہا ہے کیا پیغام ہیں خدا ویاء کچھ ساس کریں عوام کا کچھ دیکھیں کتے عوام مر رہی ہے پسری ہے آپ لوگ کو کوئی ساس نہیں کچھ ساس کرو آپ لوگ پوری پی ڈی ایم کٹھی ہو گئی تھی پوری جماعتیں کٹھی ہو کر انہوں نے مہنگائی مکاو مارچ نکال لیا تھا اور یہ کہتے تھے کہ دن تناتے بولتے تھے شواز شریف صاحب بھی اور یہ کہتے تھے کہ جی مجھے اپنے کپڑے بیچ کر بھی ریلیو دینا پڑا غریب عوام کو تو دوں گا آج غریب عوام پس رہی ہے مہنگائی کے اوپر پس رہی ہے اوپر سے پھر پیٹرول بم پیٹرول بم پیٹرول بم یعنی رات و رات 26 بھی لیٹر پیٹرول بڑھ گیا کون ذمہ دار ہے اس کا کون جواب دے گا سر یہ پی ڈی ایم ذمہ دار ہے خانہ خراب کر دیا ہمارا اب انگلینڈ جا کے ان کو ملک کے ساتھ کچھ نہیں ہے انہوں نے صرف اپنی جیبیں بھری ہیں اور عوام کو آنڈر کی فضاءوں میں مزے لے رہے ہیں عوام کو روٹی کی طرف لگا دی ہے لوگوں کے پاس روٹی کمائیں یا اتجاج کریں تو عوام بس ہو گئی ہے تو بس وہ نہ کھانے کو ہے نہ اتجاج ہے تو ہمیں نکلنا پڑے گا اگر ہم نکلیں گے تو کچھ بنے گا نہیں تو کچھ سمجھ نہیں آرہی کچھ سمجھ نہیں آرہی نہیں تو کیا یہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ رات و رات 26 بھی لیٹر کبھی تو دور بے لیٹر پڑھ گیا یہ غلط ہے یہ غلط ہے اب کوئی بھی نہیں بول رہا سب چپ ہیں 26 بھی کبھی 20 بھی کبھی 15 بھی تو غریب آدمی کا کیا بنے گا پس گیا سر پس گیا ہے پس گیا ہے غریب سے تو بولا ہی نہیں جا رہا وہ رو پڑے ہیں اللہ جانتا ہے کہ ان کو دیکھ کے ہمارا دل جو ہینٹو ماؤت ہے ان کا کیا بنے گا ہینٹو ماؤت کا کیا بنے گا بہت پریشانہ جاڑی دار بندے کا کیا بنے گا وہ سمجھ سے باہرہ بچے اللہ ان کو نیکی کی خدایت دے اور ملک کے لیے کوئی بندہ اچھا آج ہے ایک امرانہان تھا جس کو انہوں نے بند کر دی ہے زیادتی ہے سر کیا نام ہے آپ نے عثمان عثمان سر یہ آج تھوڑا سا پروگرام میں سیریز کر رہا ہوں میرے پروگرام کا نام تو مسکری ہے ہستے کھیلتے ہیں لیکن جو اس ٹیم حالات چل رہے ہیں مہنگائی کے جن لوگوں نے مثلا بڑے مہنگائی مقام مارچ نکالا تھا پی ڈی ایم نے شواز شریف کہتا تھا میں اپنے کپڑے بیچ کر بھی ریلیف دوں گا عوام کو اور بڑا دندنا کر بولتے تھے یہ لوگ آج وہ لندن کی فضاؤں میں مزے لے رہے ہیں یہاں غریب عوام پس رہی ہے رات و رات چھ بھی سر بھی لیٹر پٹرول بڑھ گیا کون ذمہ دار ہے اس کا کون جواب دے گا اس کا عوام عوام جواب دے گا کرزے جو ہیں ہمارے لیے ہی لیے گئے ہیں اور ہم لوگ ہی اتاریں گے آئے آئے اورنج لائن دیکھیں آپ یعنی کرزے ہمارے لیے لیے گئے اور ہم ہی اتاریں گے غریب آدمی کیا کرے گا جو موٹر سیکل پر آتا ہے جس کی سیلری پندرہ ہزار روی ہے اور وہ اتنا مہنگا پیٹرول دلوا کر پھر پہنچے گا اپنے کام پر بچوں کے لیے کھانا لے کر جائے گا یہ پیٹرول دلوائے گا دونوں کام کرے گا اور محنت کرے گا دونوں کام کرے گا اور محنت کرے گا سر نام کیا آپ کا نام میرا آصف خان آصف بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ جب یہ ڈیٹھ سو روی لیٹر پیٹرول تھا دور پہ بھی بڑھتا تھا عمران خان کے دور کے اندر تو انہوں نے مہنگائی مقاو مارچ نکال دیا تھا اور شباز شریف صاحب بڑے تندنا کر بولتے تھے کہ جی مجھے غریب آوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنے کپڑے بھی بیچنے پڑے تو میں بیچ دوں گا آج وہ لندن کی فضاؤں میں مزے لے رہے ہیں یہاں قریب آوام پس رہی ہے رات و رات چھپیس روی لیٹر پیٹرول بڑھا دیا گیا کون ذمہ دار ہے اس کا سر یہی تو بات ہے یہ جونس آنا مراہان یہ بہت اچھا ڈیٹرات ایک سو اسی روی پر چھوڑ کے گیا تھا تو انہوں کو اپنے ہی پڑا ہوئے یہ پیسے لے کے باہر بھاگ گئے ہوئے ہیں ہم ہماری بلوٹی نہیں پوری ہو رہی ٹھیک ہر بندے کو پوچھ لو کسی کا آٹا جونسا ہے دو سو روی پر کلو ہے گی جونسا ہے چھ سو روی پر کلو ہے راشن دی پورا ہو رہا آپ کو دیکھا جگہ جگہ بیک مانگ رہی ہیں عورتے سب وہاں جگہ جگہ مانگ رہے ہیں یہ بات ہے بہت زیادہ منگیای ہو گئی ہے چھوٹے بچے کی سیکل لینے ہیں چار زار پر مانگ رہے ہیں کیا کرے کیا کیا جائے ایک سیکل یہ دیکھے یہ سیکل ہے جو ان سے چار زار پر مانگ رہے ہیں کتنی نہیں فولڈ کر سکتے ہیں ہم کیا کریں یہ بات ہے سب تو کون ذمہ دار ہے یہ غیب عوام پس رہی ہے کون ان کی عوام پس رہی ہے یہ حکومانی ذمہ دار ہے آپ کو پتہ ہی ہے جو ان سے مراہان مراہان تو اچھے کے لیے آیا تھا تو یہ شباز شریف وہ دوسرا ہے نواز شریف یہ بات ہے کیوں اتنا غریب عوام پس رہی ہے جو دعوے کرتے تھے لوگ وہ کدھر چلے گئے ہیں آج وہ کیوں نہیں بول رہے ہیں پتن کیا ہو گیا اس ملکہ کیا بنے گا سمجھ نہیں لگ رہے صحیح بات کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا برحال ناظرین میرا چینل مسکری ہیں ہم نے لوگوں کو آسانہ ہوتا ہے اس چینل پر لیکن جتنی مہنگائی ہوئی ہے جو عوام کا درد ہے جو دکھ ہے وہ آپ نے سن لیا برحال پھر بھی ہمارا کام یہ ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہم سب ملکہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیونکہ اللہ میں ہی طاقت ہے وہ سب کچھ ہی کرنے والی ذات جو ہے وہ میری رب کی ہے ہمیں ہستے ہی رہنا چاہیے مسکراتے ہی رہنا چاہیے اپنے دکھوں کو سمیڑ لینا چاہیے کوئی بات بھی اچھا وقت ضرور آئے گا برحال اپنی زندگی کی کوئی اچھی طریقے سے گزاریے مسکراتے رہیں ہستے رہیں کبھی کسی کی دل ازاری مت کیجئے گا عزت دیں عزت لیں محبت بانٹیں اور محبت آزل کریں اور پروردگار پر یقین رکھیں کیونکہ سب طاقتیں میرے رب کے اندر ہیں اور وہی سب کچھ کر سکتا ہے بے شک وہی سب کچھ کر سکتا ہے مسکرہ جانے کو سبسکرائب کرتے رہیں لائک کرتے رہیں کمیٹس کرتے رہیں اور گھینٹی دبانا مت بھولیے گا کیونکہ سوسرا آپ کے ساتھ ہے کیونکہ سوسرا آپ کے ساتھ ہے ساتھ ہے آپ کے دکھ میں بھی